بہن جی حق کی آواز نیوز چاہے ہیں ہم شامیر خان نام ہے میرا وہ بشیر سے کلوایا تھا آپ نے جی جی بھائی بہت نائنصافی ہوئی ہے میرے ساتھ مجھے انصاف چاہیے اسی لئے تو ہم آئے ہیں ہم آپ کے آواز لوگوں تک پہنچائیں گے آپ نہیں جانتی میڈیا کی پاور آپ فکر مت کریں میری بہن آجیں بھائی اندر آجیں آپ لوگ بیٹھیں جی خوا کیمرہ بگرہ ہونا نا جی 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 تو میری بہن کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کا میں ایک بیوہ عورت ہوں ایک سالوں کے شہر کو پہت ہوئے ہوئے اور وڈیرہ حاکی ملی رید نے میری دو وکے زمین پر زبدستی قبضہ کر لیا آپ نے کوئی پیسے بغیرہ بھی لیے تھے ان سے پیسے کس چیز کے میں نے تو زمین بیچنی ہی نہیں تھی اس نے زبدستی لی ہے ایک بیوہ کا احساس کرنے کی وجہ اس نے مجھے ہی لوٹ لیا میں آپ لوگ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں مجھے انصاف چاہیے مجھے میری زمین واپس چاہیے تو دیکھا آپ نے کیسے ظلم اور جبر کے ساتھ وڈیرہ حاکی ملی رن نے اس بیوہ اور لاچار عورت کی زمین ہتیار لی اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے ایسے ظالم کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچائیں اور اس بیوہ کی آواز بنیں حق کی آواز نیوز کے ساتھ شامیر خان کو اجازت دیں اللہ حافظ بہت شکریہ بھائی آپ لوگ میرے گھر تک چل کے آئے اور میری مدد کی شکریہ کی کوئی بات نہیں بہن ہمارا کام ہی یہی ہے ہم صحافیاں ہم ذمہ داری سے وہاں پہنچیں جہاں پر ہماری ضرورت ہوتی ہے اب آپ فکر مت کریں آپ کا یہ بیان ہر بڑے نیوز چینل پر چلے گا اور آپ کو انصاف ضرور ملے گا ہمیں اجازت دیں چلو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی تو میری مدد کر رہے ویسے استاد ہم کون سے چینل پر چلوائیں گے ہمارا تو کس سے کوئی تعلق ہی نہیں ابھی اس طرح تو بول وہ سن نہ لے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے تعلق جمعہ جمعہ چار دن تو ہوئے ہمیں اپنا ذاتی کام شروع کیے ہوئے پر ان غریبوں کے لیے بہت بڑے صحافی ہیں ہم لیکن انسان میں دماغ ہونا چاہیے دماغ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے بتائیں مجھے بھی بتاؤں کیوں دکھاؤں گا تجھے منہ آجا میرے ساتھ اور دیکھتا جا بس چل میں ایک بیوہ عورت ہوں ایک سال ہوگے شوہر کو پوت ہوئے میں اور وہ ٹے دے ہاکی ملی رید نے میری دو وکے زمین پر زبدستی قبضہ کر لیا آپ نے کوئی پیسے بھی لیے تھے ان سے پیسے کس چیز کے میں نے تو زمین بیچنی ہی نہیں تھی اس نے زبدستی لی ہے ایک بیوہ کا احساس کرنے کے بجائے اس نے مجھے ہی لوٹ لیا اب آپ حکم کریں جناب کو تو ان سے چینل پر چلوائیں یہ بڑے سے بڑے چینل پر بھی چلوانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہاک ایملی ریند کے دیرے پہ آ کے تم کیا بول رہے ہو جی جناب بالکل اندازہ ہے دیکھیں ہم تو ہیں صحافی ہمارا کام ہے ریپورٹ بنانا اب ریپورٹ تو بن گئی بس اب آپ کی شفقت کی کمی ہے باقی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے سمجھ تو گیا ہوں ہڈی چاہیے تمہیں جی جی پھر یہ ویڈیو آپ کے سامنے ڈیلیٹ ہو جائے گی اور اس بیوہ کی آواز اس کے گھر تا کی محدود رہ جائے گی یہ وعدہ ہے ہمارا بس وہ پچاس سے اوپر اوپر رکھئے گا ہم بالے جائے ایک ستر کا پیکے لاؤ ان کی خدمت میں پیش کر جی صحیح ابھی لایا تعلق بنانا زیادہ ضروری ہے سرکار ایسے معاملات تو روزانہ کئی سننے کو ملتے ہیں بھئی بیوہ نے کیا کرنا زمین کو یہ زمینیں جائے دادے تو وڈیروں کیلئے ہوتی ہے یہ چیتہ لگائی حق کی بات کی ہے تُو نے پہلی دفعہ مجھے کسی کی بات بہت اچھی لگی ہے یہ آگیا جی یہ پکڑ دکھا ادھر یہ 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 ہو گئے جی ساری ویڈیو ڈیلیٹ اب کوئی بیان نہیں پڑا اس میں بے فکر ہو جائیں آپ آئندہ کے بعد ہم نے مو نہیں کرنا اس گاؤں کا خوش رہے چل بھئی اللہ حافظی پیسوں سے کیا نہیں ہو سکتا بالے اور اس بیوہ کے کام دیکھنا وہ سمجھتی ہے کہ خبروں تک پہنچا دے گی معاملہ بیچاری حقیقت ہے سائن بھلا آپ کے سامنے کسی کی چل سکتی ہے نہ بھئی نہ کوسر باجی وہ بھا جی کوسر ہاں ہاں آ رہی ہو جی بھائی تنویر بھا جی وہ صاحب ہی جو آئے تھے آپ کی مدد کے لیے بھگ گئے ہیں وہ اڈیرے کے ہاتھوں ستر ہزار پہ لے کر بیان والی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے بیڑا گھرک ان کا مجھے لگا میرے انصاف کے لیے آئے ہیں مگر وہ تو اپنا پیٹ بھنے آئے تھے اللہ پوچھے گا ان سے جی بھا جی بہت غلط کیا ہے انہوں نے جی جی حیدر لشاری بات کر رہا ہوں آپ کون میں کوسر بات کر رہی ہوں پستی رحیم آباد سے بھائی بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ملائے میں بہت پریشانی میں ہوں جی میری بہن بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کو میں غریب بیوہ ہوں چار مہینے پہلے یہاں کے بڑے رے حاکی ملی نے میری ضمیر پر قبضہ کر لیا تھا کوئی میری مدد نہیں کرتا کوئی میری آواز نہیں بنتا خدا کا واسہ ہے آپ میری مدد کریں تو تب سے اب تک آپ نے کسی سے رابطہ کیوں نہیں کیا پولیس والے یا کم سے کم کسی صحافی تک تو پہنچتی آئے تھے آپ کے دو صحافی میرے پاس میرا بیان بھی لے گئے تھے اور جا کے مڈیرے کو ستر ہزار میں بیگ دیا اور بیان بھی ڈیلیٹ کر دیا یہ ساتھ دیا میرا صحافی نے صحیح میں آپ کی مدد کروں گا اور انشاءاللہ ضرور کروں گا وہ بھی دو دن کے اندر اندر بس پہلے ذرا مجھے اس صحافی کا نام تو بتائیں جس نے آپ کے ساتھ یہ بغیر تکی حق کی آواز سے تھے کوئی شامیر خان وغیرہ شامیر خان چلیں ٹھیک ہے میں آپ سے جلدی رابطہ کرتا ہوں یہ شامیر خان کونے حق کی آواز والا شامیر خان سر وہ چٹا سا لڑکا جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس آیا تھا کہ نوکری دے دیں سیکھنا چاہتا ہوں صحیح اسے تو ذرا بلاؤ کہو کہ میں بڑا متاثر ہوں اس کے کام سے ملنا چاہتا ہوں اسے جی سر سر مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے ہاں تو اور کیا اتنے ٹیلنٹیڈ ہو اتنا اچھا کام کر رہے ہو ملنا کون نہیں چاہے گا اپنا کام کب سے شروع کیا سر تقریباً مہینہ ہوا ہے میری تو حسرت تھی کہ آپ کی زیرش اگردی آتا لیکن میرے ایسے نصیب کہاں نہیں بن سکا پروفیشنل صاحب ہی تو اپنا ہی لوکل کام شروع کر دیا صحیح بات ہے خیر وہ بستی رحیم آباد کی بیوہ کا جو بیان لیا تھا تم نے وہ کس چینل پہ چلوایا تھا پھر وہ بیان سر وہ بیان تو اب مجھے یاد نہیں کافی دن ہو گئے ہیں سر اس بات کو تو آہاں تمہیں یاد نہیں ہوگا میں بتاتا ہوں وہ چلوایا تھا تم نے حاکم علی کے ڈیرے پہ وہ بھی ستر آزار میں ہے نا چوب کے مر جانا چاہیے تمہیں صحفت ایک ذمہ داری کا نام ہے اور تم نے کیا کیا سر اگر آپ کہیں تو میں پولیس کو کول کروں اس جالی صاحبی کو پکڑوانے کے لیے نہیں نہیں لشاری صاحب پولیس کو نہیں آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا پہلی اور آخری گلتی سمجھ کے معاف کر دے میں نے آپ لوگوں کا نام بھی خراب کروایا میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت میں کروں گا تو اب میں خود اس بیوہ کو انصاف دلوا کر رہوں گا اس کی پچر بنا کر ہمارے صحفت کے گروپوں میں ڈالو اور اس کی خبر بھی اخبار میں لگوا تاکہ لوگوں کو اس کی اصلیت کا پتہ چلے اور اسے کبھی کام نہ ملے فراڈیا کہیں گا صحفت کوئی مزاق تھوڑی ہے یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے جسے تم جیسے کمبخت اور لالچی انسان کبھی پورا نہیں کر سکتے اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے